ایکس خبر پہ چلتے ہیں ست صاحب وزیراعلی ریویم پروگرام کے تحت لاہور کے لیے چونتیس ارب روپے کی سکیمیں منظور کر لی گئی ہیں اخباری ریپورٹ کے مطابق پہلے مرحلے میں صوبہ پنجاب کے پینتیس ازلا کا ریویمپنگ منصوبہ منصوب کر دیا گیا ہے اچھا بھئی ایک کمینے سے گھٹیا سے خودغرض آدمی کے طور پر میں تو خوش ہوں لاہوریوں کی لوٹری نکل رہی ہے اس بہانے پھر روپوں روپیہ دیکھو نا چونتیس ارب میں سے مطلب اگر پانچ دس پرسنٹ بھی کھایا جائے پہلے نہیں کون کون ایرپتی ہوگا اس کو چھوڑو لیکن بطور لاہوری ایک کمینہ گھٹیا لاہوری میں اپنی بات کر رہا ہوں لاہوریوں کی نہیں مجھے تو خوشی ہوگی بہت کونس آئی لے بھر میرے گھر ہیں یہاں مجھے تو بہت خوشی ہوگی اچھا پھر لیکن پھر یہ بھی دیکھیں انجوئی کریں گے کہ اس میں ذاتی تشیر کتنی ہوگی وہ یہ تو معاف نہیں کرتے وہ کیا موٹر بائیکس پہ راڈ ٹھوکتے ہوئے بھی یعنی اندازہ لگاؤ کیا کس قسم کا مزاج کس قسم کا لیول اینڈ کا ٹھیک ہے وہ اور آخری بات دیکھنا یہ ہے کہ اس لولی پاپ کا حتمی اور آخری نتیجہ کیا ہوگا اللہ صحیح زندگی دے اپنا تو پتہ نہیں پانچ سال بعد کا لاہور دیکھنا تین سال بعد کا ان کو تو پتہ نہیں اتنے مہینے بھی ملنے ہیں کہ نہیں لیکن یاد رکھنا کوئی لمبا چڑھا فرک نہیں پڑے گا یہ ایک اور گھٹیا قسم کا ووٹ بٹو رو پروگرام ہے اور باقی شہر ستے لے ہیں وہ پنجاب سے نکل گئے ہیں انہوں نے کوئی آزادی کا اعلان کر دیا ہے کوئی نیو پنجاب بن گئے ہیں کافی نہیں تھا ایس پنجاب ویس پنجاب آپ کو تیسرا بنانا ہے چلو آپ کے لئے ایک بڑی خبر ہے سپریم کورٹ نے عوامی ترقیاتی منصوبوں پر سیاست دانوں کی تختیاں لگانے پر پابندی آیت کر دی ہے آپ اس پر بڑا کڑا کرتے تھے اس سے کیا فرق پڑے گا میٹھا اس سے بہت فرق پڑے گا ہمارے ہاں اس ملک میں لا تعداد چیزیں ایسی ہیں جن پر لگتا کچھ نہیں لیکن اس سے بہت بڑی تبدیلی جنم لے کی ایک لمحے کے لئے یہ تصبر کرو جو ہمارے ہاں یہ بیرونے ملک سے جو سفارتکار بغیرہ آتے ہیں وہ جب یہ سب کچھ دیکھتے ہوں گو تو یہ لوگ یہ ہمارے ملک کا نامنے ہاتھ کے غلیص چہرے ہیں وہ ان کو دیکھ کے کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ کتنے چھچورے کتنے گھٹیا ہیں میں نے کبھی بیرونے ملک محذب دنیا میں یہ شود پر نہیں دیکھا شودے لگتے ہیں اچھا دوسری بات فرق سے بہت بڑا مثلا ایک تو یہ ہے کہ سال بھر میں کیلکلیٹ کر کے دیکھو یہ کروڑ ہا روپے ہیں سو کروڑ سے اوپر میں پڑتے ہوں گے یہ منحوس جب ان کی ونگی چبی شکلیں احمقوں کی دکھائی دیتی ہیں اس کا دیکھو بات سنو ائر ٹائم ہے اس کی قیمت کیا ہے اخباروں کے اشتہارات یہ بطور رشوت بھی استعمال ہوتے ہیں خوبڑے اچھا اور یہ جب بند ہوگا اس سے فائدہ ہوگا کہ آنے والی نسلیں جو آنے والے سیاستدان ہیں وہ اس غلازت سے اس گندگی سے اس شودے پند سے یہ ایک روایت گندی روایت ہے ختم ہو جائے گی اگلی بات سنو خود ان سیاسی منحوسوں کو بھی فائدہ ہوگا اب پوچھو وہ کیا ان کو انتازہ نہیں ہے جائیں اپنے کو بندے بھیجیں یہ نائیوں ہجاموں کی دکھانوں پہ ان کی شکلیں دیکھ کے جو لوگ ان کو گالیاں اور بددعائیں دیتے ہیں وہ اگر کوئی چمچے کڑچے نہ ہوئے ان سے حلف لو کہ جو کچھ سنو گے بتاؤ میں ریپیٹ نہیں کر سکتا ان میں سے سادہ سے سادہ بات بھی جو ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کی مکروش شکلیں دیکھ کے اوپر سے عمران خان نے ایک پرینڈ کے نہیں چھپے کی میری کوئی تصویر ہے وہ لوگوں کو یاد آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بیسیکلی رویے بدلنے کی ضرورت ہے از ای نیشن ہم بہت سی گریڈ بھی نہیں ہیں ہمیں رویے بدلنے کی ضرورت ہے بیچے بیجائے موں لے کے آجنے دیں بات کرنی آتی ہے نا کچھ اور ہے حد ہوتی ہے عوام کی کوسٹ پہ یعنی اوہ پرائی بانتے شکرے پال دے ہے اوہ تم کسی جوگے ہو تو تمہیں یہ تام جھان یہ بکواس کرنے کی ضرورت کیا ہے سو سپریم کورٹ کو ساتھ سلام یہ بظاہر معمولی بات ہے میں کہتا ہوں پاکستان میں ٹرفک کنٹرول کر لو ڈسپرینڈ میں لے آؤ قوم میں ایک تبدیلی جنم لے کی لیکن یہ چکے ڈنگر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئے نہیں سکتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اربوں روپے کا فیول بچے گا that is different حادثات میں کمی آئے گی اس کو بھول جاؤ یاد رکھو پاکستان کی صرف ٹرفک اگر سنبھال لو لوگوں کے رویے گلی محلوں میں اپنے گھروں میں تبدیل ہو جائیں گے لیکن یہ ڈنگر کمیونٹی ہے لیکن بہرحال سپریم کورٹ کو ساتھ سلام یہ بہت بڑی بات ہے یاد رکھنا بہت خوب بہت اچھی خبر ہے مجھے کیا تکلیف ہے بھئی مجھے تیسرے دن آنا پڑ جائے موت پڑ جاتی ہے کہ یار کدھر بیٹھ کے وہ تھوپڑا دیکھتے کہ لوگ نہ تنگ آ جائیں ان کو کی شرم ہے آئی نہیں ایک اخبار کی خبر کے مطابق پی ٹی آئی رہنما ازر صدیق ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں عارف علوی کو چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے عوضے پر دیکھ رہا ہوں آپ کو ایسا کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہو بھی جائے مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا لاکھوں ملتے دیکھیں پہلے بھی جائے آ جائی رہنے کون نے بچا رہے اچھا تو عارف علوی صاحب حسبے روایت ہماری روایت ہیں اختیارات بھی اتنے ہیں عرائشی ساودہ ہوتا ہے یہ تو ایک ہومیوپیتک سے صدر تھے ٹیک ہے نستانی ایک سا آدمی ہے بچارہ تو جیسے یہ صدر تھے بیسے یہ چیئرمن ہوں گے وہ دیکھو بات سنو اس طرح کے محاورے عارف علوی صاحب جیسے لوگوں کے لیے بنے ہیں کیا صاحب انسوکھے نہ بہدوں ہو رہے گنجی نہ آئے گی کیا نہ چوڑے گی کیا تو یہ اس لیے اس میں خبر والی بات نہیں ہے دیکھو پی ٹی آئے شروع ہوتی ہے عمران سے ختم ہوتی ہے عمران پر باقی سارے تو ایکسٹراز بھی نہیں ہیں سمجھ کیا نہ یہ کوئی کوئی ہو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو بنا دیں آپ کے لیے تو پھر لوگوں میں سوارے یار بچی ہے ماری یہ ہے وہ ہے اچھی ہے ٹیلینٹڈ ہے میں نے لکی ہے چلے گئے یہ تو اہمی شک نہیں ہے تبدیل ہوتی نہیں جی بلکل دروسکا حسن صاحب نیکس قبر وفاقی حکومتیں دس ماہ کے دوران بینکوں سے چھے خرب روپے کرزہ لے کر تمام ریکارڈ توڑ دی ہیں کیا کہیں گے ریکارڈ توڑنا جس قسم کے حکمران اسی قسم کے ان کے ریکارڈ ہیں وہ پنجابیچ کہنے دے یہ ہے میری بنتو دے پیڑے پیڑے یار تو یہ اسی طرح کے ریکارڈ توڑنے کے لیے بیدا ہوں گے اللہ نہ کرے یہ اس ملک کو وہاں پہنچا کر جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو وہ اب بھی مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن آزمائی ہوئے کوئی یاد رکھنا آزمانا اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ایک ہلکی سی ایک بات سن لو بڑی خوبصورت ہے سمبولک ہے یہ پتہ نہیں حکایات سادی میں یہ کہاں پڑا مجھے سوس یاد نہیں لیکن بات یاد ہے ایک بچھو اور کچھوے کی دوستی ہو گئی بچھو نے کچھوے سے کہا کہ جگر مجھے بھی دریاء کی سیر کرا کچھوے نے کہا آجا بسم اللہ وہ لے گیا ایک دن وہ اوپر سے ڈنگڈوں کو مارتا رہا کچھوے کو کیا فرق پڑنا تھا دوسرے دن پھر تیسرے دن تو کچھوے نے کہا اس کو ہوا تو ظاہر ہے کچھوے نہیں کچھوے کی خال ہمارے سیاستدانوں سے کم تو نہیں موٹی ہوتی تو اس نے کہا یار یہ تو کیا کرتا ہے ہم دوست ہیں دنوں میں تجھے سیر کراتا ہوں تو تو مجھے ڈنگ کی مارتا رہتا ہے وہ کہتا ہے یار میری عادت ہے تو کچھوے نے ڈپ کی لگائی بچھو نے چیخیں مارنی شروع کر دی مر گیا اے مر گیا ڈوب گیا تو کچھوے نے سر نکالا اور کہا کہ میری بھی عادت تھی بدبخت ڈپ کی لگانے کی میں تیری وجہ سے سو عوام کی یہ قادت ہے تو چاہے صدیوں بعد ہی نظر آئے اس لیے یاد رکھنا ہے یہ بنیادی طور پر ریکارڈ کیا بنا نہیں یہ بچھو ہیں یہ پھیرا آگا ہے پھر یہ کچھ ہوگا سیم پیپل سیم منٹالیٹیز سیم پریارٹیز کیا نیا کریں گے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کے ریکارڈز بنتے رہیں گے پہلے بھی بنتے رہیں چلیں ٹھیک ہے صاحب آگے چلتے ہیں سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا ہے کہ بڑے لوگوں سے ٹیکس نہ لیا تو ملک نہیں چلنا یہ تھوڑی مطلب یہ سٹیٹمنٹ سیت مند ہے اچھی ہے لیکن ایسے ہی ہے جیسے کسی بہت سیت مند آدمی کو مہچ آ جائے اس بیان کو ایک مہچ آئی ہوئی ہے دیکھو بہت بڑے چھوٹے کی نہیں یہ ایک رویہ کی ہے آپ اگر ٹیکسبل انکم یہ نیج میں ہو پاکستانی ہو بازمیر ہو بے غیرت نہیں ہو تو آپ کو شوق سے دینا چاہیے میرے بچوں میں سے بھی کوئی بھی محمدہ نے ریسنٹلی سما جوئن کیا ہے باقی اٹھارہ سال کا جو ہی بچہ ہوتا ہے میں قدم فائلر پانا ہے تیری ٹکے کی انکم نہیں ہے تو جو پتا ہو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے سو اچھا حال کے اس ملک میں جن کے پیکج بڑے ہوتے ہیں میں پرائیوٹ کمپنیز کی اداروں کی بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں جی آدھا ہمیں آف دا ریکارڈ دو آدھا دو اپنی کیفیت میں نے بتائی تھی میرے بس میں ہو میں ٹکا نہ دوں یہ سیمبولک بات ہے تو جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ڈالے لیکن حیاء کریں حکمران ضرورت سے زیادہ پھر کرپشن کی طرف جائے گا تم جب مرضی کر رہا تب ہی انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ جو کیا وہ ہوتے ہیں جو تنخواہ دار لوگوں پر کیا کرو گے تم الٹے ہاتھ کا تھپڑ آئے گا جو لاکھوں روپیہ دیتا ہے وہ بھی گئے گا باندھ کرو کیا اور ارینجمنٹ کرو ورنہ اس سے بہتر ہے چونت چکاروں کو دینے سے بہتر ہے گھر پہ بیٹھ کے کچھ اور کرو سو نفتہ نے بہت اچھی کی ہے لیکن اس میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں اور بندہ اپنا اپنا حصہ ڈالے آپ زیادہ دے سکتے ہو آپ زیادہ دو میں کم دے سکتا ہوں میں کم دوں ایک پاکستانی کے طور پہ تو ادرباہ اس سے میں بھی ٹوپی ڈرم ہنے ٹھیک ہے اچھی بات کی ہے صحیح ٹھیک ہے